وَتُوِزُّ مَنْتَشَا وَتُوزِلُّ مَنْتَشَا عمران خان کو گرانے کے لیے کٹھے کیے گئے جہانگیر ترین پرویز کٹک علیم خان محمود خان کیانی جیسے تمام کردار اپنے بترین سیاسی انجام کو پہنچے طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے جو سمجھتے تھے طاقتیں ہماری ہیں وہ خدا کو بھول گئے ہیں عمران خان ہمیشہ ان کو للکار کے کہتا تھا کہ میں خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خدا کیسے خان کی مدد کو پہنچا خان کو ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے اس کو اپنے رحمان پر پورا بھروسہ تھا اس لیے جو ہر کوئی گھبرا رہا تھا تو وہ سب کو بتا رہا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلہ نہیں چھوڑتا عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی دوہزار اٹھارہ میں بھی یہی ہوا تھا عمران خان کو ترین لائی سب ایلیکٹیبل دسکے تھے عمران خان کو علیم خان لائی وہ تو ایٹی ایم تھا عمران خان کا ووٹ بینک کوئی نہیں وہ تو بس کلٹ فالمنگ رکھتا ہے سب نواز شریف کے ساتھ تھے ووٹ بینک بھی تھا پھر چلو اب اگلا بیانیہ لاؤ عمران خان سے قداری کرنے والوں کو عمام نے مسترد ہی نہیں کیا بلکہ ان کا سیاسی کریئر بھی ختم کر دیا یہ لوگ کہتے تھے کہ خان کو سیاست نہیں آتی کچھ کہتے تھے کہ خان کے پیچھے جہانگیر ترین کا پیسہ ہے اور سب کو اللہ کی مدد سے خان نے غلط ثابت کر دیا ہے جب جہانگیر ترین کی پارٹی کی لانچنگ ہوئی تو کسی نے خان صاحب سے اس کے بارے میں سوال کیا جس کے جواب میں عمران خان نے کہکہ لگایا اور کہا کہ میں ان کو گڑھ لک کہتا ہوں لگتا ہے خان نے دل سے نہیں کہا ہوگا الیکشن دوزہ چوبیس کا بھلا ہو پاکستان میں بے وفائی مفاد خالص اقتدار کی حوص میں سیاست کا رنگ بدلنے کی سیاست کے مو پر عمام نے زبدہ چانٹا رسید کیا پی ٹی آئی کی گود میں پلنے والے دو موہی سامپوں سابق وزرائے آلہ پرویس خٹکوں محمود خان کی پی ٹی آئی پارلیمنٹی ایڈنگ کا صفایہ ہو گیا پنجاب میں جہانگیر ترین کے ہاتھوں سے جنم لینے والی آئی پی پی کا بھی قصہ تمام ہو گیا پرویس خٹک محمود خان جہانگیر ترین کو ایسی بھیانک شکست ہوئی کہ رہے نام اللہ سبحانہ تعالی کا جہانگیر ترین نے دو سیٹوں پر شکست کے بعد سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا جبکہ سپر لادلے نواز شریف کو بھی دونوں سیٹوں پر شکست ہوئی ادھر سے تو ایسا کوئی اعلان سامنے نہیں آیا سیاست تو پہلے ہی ہار چکا تھا اب عزت بھی گئی عمر اس کے حصے میں عمران خان کی اہلیہ پر غلیز الزامات لگا کر اور اپنے حریف تین امیدواروں کو اغوا کروا کر اپنے نام کو ہمیشہ کے لیے گھٹیا ترین کر دیا ایک برف کا پتھا لگانے والے تحریک انصاف کے برکر رانہ قاسم میں جہانگی ترین کی سیاست ختم کر دی ضمیروں کے سوداگر ترین کو اینے ایک سو پچپن لودرہ اینے ایک سو انچاس ملتان ویبترین سیاست شکست کے بعد اب سیاست سے دسپرداری کرنا بنتی تھی ریاستی فستائیت کے بلبوتے پر اینے ایک سو انچاس میں پچاس ہزار بوٹ ملے جبکہ کان کے امیدوار راہ قاسم کو صرف چوبیس گھنٹے کے عوام نوٹس پر ترپن ہزار بوٹ ملے اب ترین کا جانا بنتا تھا جہانگی ترین نے اطراف کیا کہ اسے اس سارے کھیل میں علیم خان اور فرحان ورک نے مالی اور اخلاقی لحاظ سے داگدار کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے نہ صرف سیاست الہدگی اختیار کی ہے بلکہ ساتھ ساتھ تھتھتھتھ کو لاد بھی مار دی ہے جہانگی ترین کو استعمال کیا گیا بنائی گئی پارٹھی چھوڑ گیا جہانگی ترین کا استعمال کیا اور سیاست سے کنارہ کشی ہر ضمیر فروش کے لیے ایک واضح پیغام ہے اب بس کر دو تم شکست کھا چکے ہو